بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد انیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹیڈی ٹائم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے پیپرز میں موسٹلی ریپیٹ ہونے والے کوئیسنز لے کے آیا ہوں دوستو موسٹلی ریپیٹ ہونے والے کوئیسنز کی میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس کی یہ پہلی ویڈیو ہے سیٹ ون تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتے رہیں دوستو چلتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ موسٹلی ریپیٹ ہوتے ہیں قیسچن وان ہے اُبجیکٹیو ریزولیشن واس پاسٹ بی آنسر اس کا ہے لیاقت علی خوان آن ٹویل مارچ نائنٹین فورٹی نائن یعنی کہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو اُبجیکٹیو ریزولیشن پاس ہوئی تھی قیسچن نمبر ٹو ہے قرآن پاک ادھر نیم قرآن پاک کا ایک اور نام کیا ہے استعمال ہوتا ہے جو کہ تو اس کا جواب ہے فرقان قیسچن نمبر تھی مونٹیک کلمس پورٹ ریفارم ڈیٹ یہ ایک ریفارم تھی تو یہ کب ہوئی تھی ریفارم مونٹیک کلمس پورٹ تو یہ ہوئی تھی انیس سو انیس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے تو یہ ایک قیسچن اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہم اکثر پڑھتے ہیں باکستان میں ٹوٹل پانچ دریہ ہیں تو وہ بڑے پانچ دریہ ہیں تو بلوچستان کے اندر ٹوٹل ریورز کتنے ہیں اس کا جواب ہے سات قیسچن نمبر فائیو ہے سورہ نیم آو آنٹ چونٹی کے اوپر ایک سورت کا نام ہے تو اس کا دوسر جواب ہے نمل قیسچن نمبر سیکس یہ بھی بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے جو کہ موسلی پوچھا جاتا ہے پہلے جمہوری الیکشن کب ہوئے تھے تو اس کا دوسر جواب ہے سات دسمبر انیس سو ستر کو قیسچن نمبر سیون ہے بالٹک کنٹریز بالٹک سٹیٹس یا بالٹک کنٹریز کون سے ہیں تو اس کا آنسر ہے لیٹویا، فینلینڈ، پولین، جرمنی، ریشیا ان کنٹریز کو بالٹک سٹیٹس یا بالٹک کنٹریز کہا جاتا ہے قیسچن نمبر ایٹ ہے پیرپورٹ ریپورٹ پبلش دیٹ پیرپورٹ کب پبلش ہوئی تھی تو اس کا دوسر جواب ہے انیس سو اٹس کے اندر قیسچن نمبر نائن کیابنٹ میشن کیم ٹو سب کانٹیننٹ کیابنٹ میشن برسگیر میں کب آیا تھا تو آنسر اس کا نانٹین فورٹی سیکس یہ بھی بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے قیسچن نمبر ٹین کیوب روٹ آف یونٹی یہ قیسچن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یونٹی کا کیوب روٹ اگلی آ جاتا وہ کیا ہوگا تو یونٹی اینی ون کا کیوب روٹ لیا تو وہ ون ہی ہوگا قیسچن نمبر الیمان ہے خالد بن ولید ایکسپٹڈ اسلام خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا تھا اور چھے ہجری کو اس کا دوسر جواب ہے چھے ہجری قیسچن نمبر ٹیل بھی اسی طرح اسلام ایک سٹیڈیز کا ہے ابو سفیان ایکسپٹڈ اسلام ابو سفیان نے کب اسلام قبول کیا اس کا دوسر جواب ہے آٹھ ہجری کو یعنی فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی قیسچن نمبر تیرہ ہے حضرت معاز واد گورنر آف حضرت معاز گورنر کس صوبے کے تھے تو اس کا دوسر جواب ہے یمن قیسچن نمبر تھرٹین ہے انورس آف سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس کا انورس لیا جاتا ہے اس کا دوسر جواب کیا ہے سکیلر میٹرکس ہی ہوتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ قیسچن ہے جو اکثر لوگوں سمجھ نہیں آتا قیسچن نمبر فیفٹین ہے سائن آف وان ایٹی مائنس ایکس تو اس کا کیا جواب آتا ہے وان ایٹی کا سائن مائنس ایکس یہ کیا ہوتا ہے سائن ایکس ہی ہوتا ہے قیسچن نمبر سکسٹین ہے پاک سیلیبریڈ دیفنس ڈے فرام پاک سان جو ہمیں دفاع کب سے منا رہے ہیں تو انہیس سو سٹھ کی جنگ کی جات میں منایا جاتا ہے یہ انہیس سو سٹھ سے منایا جا رہا ہے قیسچن نمبر سیونٹین ہے اول نیم آف اٹک اٹک کا پرانا نام یہ بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے تو اس کا دوسر جواب ہے کیمبل پور قیسچن نمبر ایٹین ہے پاغ افغان بارڈر لینٹ اس کا دروس جواب ہے چوبیس سو تیس کلومیٹر یا کبھی یہ بائیس سو باہن کلومیٹر بائیس سو پچاس کلومیٹر بھی آ جاتا ہے قیسچن نمبر نائنٹین ہے جنیوہ پیکٹ وز سائنن یہ بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے جنیوہ پیکٹ کب سائنن ہوا تھا تو اس کا دوسر جواب ہے انیس سو اٹھاسی کو پاغ افغان بارڈر لازٹ قیسچن یہ سیٹ کا ہے تو اس کا دوسر جواب ہے جاپان دوستو چینل کی سبسکرائب کیجئے تاکہ میں جو آنے والی ویڈیوز بناوں گا وہ بھی آپ کو ملتی رہیں